محمد سید الکولین و تقالین سورہ فاتحہ کا عمل ہے اور یہ سورہ ہر مومن بھائی بہن کو زبانی یاد بھی ہوتی ہے یہ عمل صرف سات دن کا عمل ہے اور انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دلے حجت پوری کر پائیں گے اس عمل سے آپ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو مسکل پریسانی ہو یا تو کوئی کام نہ ہو پا رہا ہو بار بار رکاوٹے آ جاتی ہو اور کوسیس کر کر کے تھک چکے ہو تو یہ کسی بھی جائج مقصد یا حجت کے لیے صرف سات دن کا عمل ہے اب یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کو بھی عزازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس عمل کو دوسرے پریسان مومن بھائی بہن کو لازمی شیئر کر دیں تو چلیے اس سورہ فاتحہ کے عمل کو کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ عمل آپ کو روزانہ ایک مقرر وقت پر ہی کرنا ہے اس کا وقت آپ تائے کر لیں جو آپ کو ٹھیک لگے لیکن کوشش کریں کہ اس کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو تحجد کی نماز کے بعد تنہائے میں کیا جائے یہ عمل لگا تار آپ کو سات دن کرنا ہے تو آپ ایک مقرر وقت پر کعبہ سریب کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائے اور اپنی حجت یا مقصد کا دل میں پکتہ خیال کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر آپ ہر بار بسم اللہ سریب کے ساتھ سورہ فاتحہ یعنی الحمدو سریب کو پڑھنا سرو کریں آپ کو سورہ فاتحہ کل ملا کر ایک سو تئیس مرتبہ پڑھنی ہے یاد رہے آپ کو سورہ فاتحہ کل ملا کر ایک سو تئیس مرتبہ پڑھنی ہے آپ بڑے ہی اتمنان سے سورہ فاتحہ کو پڑھیں دل میں اپنی حجت کا خیال رکھنا ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائے کے ساتھ اللہ سے اپنی حجت کی دعا مانگ لینی ہے انشاءاللہ صرف سات دن کے اندر یا تو کچھ ہی دنوں میں بہت جلد زائج مراد پوری ہوگی یہ عمل بہت لوگوں کا آزمایا ہوا کامیاب عمل ہے اس کو مسکل حجت کے لیے کیا جاتا ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو جو لوگ اپنی حجت پوری نہ ہونے کے لیے پریسان رہتے ہیں وہ لوگ اس عمل کو صرف سات دن نمازوں کی پابندی کے ساتھ کر لیں یقیناً اللہ کامیابی دے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائج حجتوں کو قبول فرمائے آمین اللہ آمین اللہ